موسیقی 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 کے علاقے باقی حریانہ کراج کا کیا ہوگا وہاں پر کیسے آپ کا نویش پہنچے گا یہ ایک بہت بہت سوال ہے عربین جی بہت اچھی بہت اچھی بات ایک شورٹ بات ہے مجھ سے پوچھا ہے جیٹلی جی بولنے دیکھیں آپ کوئی موقع ملا ہے شربہ جی آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا میں پہلے بھی اس پر بولا تھا کہ ویپاریوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ اور جلوں میں جانا چاہیں گے تو وہ نہیں جانا چاہتے تھے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حریانہ کا سمپون وکاس ہونا چاہیے ورنہ وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا کہ فریداباد گھڑگاؤں میں تو انڈسٹری ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے حریانہ کے یوہاؤں کو کم ہے باہر والوں کو زیادہ ہے آج بھی اگر آپ ریشو نکال کر دیکھیں گھڑگاؤں میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہیں ان میں حریانہ کے یا جیند کے سرسا کے سونیپت کے رو تک کے کتنے ہی ہوا لگے ہیں تو مشکل سے دس سے بارے پرسنٹ گھڑگاؤں میں پہلے سے پانے کتنے کھمی ہیں آپ وہاں پر اور آئیں گے انڈسٹری آپ ہریانہ کے اور حصوں میں جانا نہیں چاہتے اور گھڑگاؤں اور فریداباد میں پہلے ہی بہت issues ہیں تو کس طرح اس انڈسٹری آگی یہ سوال راو اندرجیت جیبی نے اٹھایا اور میں بھی اٹھاتا ہوں دوسری بات جیٹلی جی نے ایک بات بولی چاہیے تو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا میں آپ کو بات بتاتا ہوں آج بھی ہریانہ میں جو ٹوبیلوں کے کنیکشن ہے پچاس ہزار سے زیادہ کنیکشن پینڈنگ ہے اور پیچھے مکھے بانتری جی نے چھ مہینے پہلے گھوشنا کری تھی کہ دو ہزار دستک کے جو ریکویسٹ ہے ٹوبیل کنیکشنز کی انہیں پورا کر دیا جائے تو باقیوں کا کیا ہوگا پچاس ہزار سے زیادہ کنیکشن آج بھی پینڈنگ ہے تو دوسری بات مجھے بولنے دیجے پھر آپ بیچ میں بولیں گے تو دوسری بات آپ کس طرح کا ماحول کی بات کرتے ہیں آپ نے دوسروں پر allegations لگا دیئے کہ انہوں نے یہ کیا کانگریس نے وہ کیا پر سرکار آج آپ کی ہے سب سے بڑی جو جمعیواری ہے وہ پرساشن کی اور سرکار کی ہے اور وہ آج آپ کے ہاتھوں میں تو آپ اس جمعیواری سے بچنے ہی سکتے کہ ہریانہ میں جو ہوا وہ جیسا کہ شکلہ جی نے بھی بولا کہ ہریانہ کے اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا آج یہ حالت ہے کہ جو ایک ویپاری ہے چھوٹے ویپاری کی آپ بات کر لو چاہے وہ رہتک کا ہو چاہے ہانسی کا ہو چاہے سونیپت کا ہو جس کے آنکھوں کے آگے دن کے اجالے میں پولیس اور آرمی کے موزودگی میں اس کے دکان لٹ گئے اس کا گھر جل گیا وہ کیسے اپنا ویپار کرنا چاہے گا آگے تو بڑے بڑے ویپار کی ہم جب امید رکھے جب یہاں کا چھوٹا ہویا آپ آ رہی ہے اپنے آپ کو سرکشن سوال ہے یہ بہت ایم سوال ہے کہ سرکشن کا بھاو کیسے ایک بات کیسے جاگے گا جسے لے کر خود آپ کی منتری در اور خواف کی در رہے ہیں ایک سکنڈ ہوگا ان کے پرشن میں ہی ان کے اتر ہیں انہوں نے کہا کہ جو ریموٹ ایریا ہے سرسہ ہے جیند ہے پیچھے کا انٹیریئر ایریا ہے وہاں پہ ادھیو کیوں نہیں لے کے جاتے میں ان سے آج ایک ہی پرشن پوچھتا ہوں بہت اچھی بات انہوں نے ٹی وی پہ رکھی شاید اب ان کو بہت انیلیسز کرنا پڑے گا جب ہم لینڈ ایکوزیشن پولیسی میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ دور دراج کے علاقوں میں انڈسٹری پہنچانی ہے اس وقت یہ ویروت کیوں کر رہے تھے آج تو ان کی پرشن کے اندر نکل گیا کہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے وہاں کے بچوں کو روزگار ملے اور آج یہ بات کہتے ہیں اگر کوئی انڈسٹری آئے گی ایک سن لیجی اب ایک ویٹ آپ کوئی انڈسٹری سن لیجی اب ایسا مت بولیے کوئی بھی انڈسٹری بایا ایر نہیں جائے گی بائی روڈ جائے گی کسی بھی انڈسٹری کو انڈسٹریل کوریڈور چاہیے کوریڈور کے لیے لینڈ چاہیے اب لینڈ کے ویروڈ کرنے والے لوگ ہمیں آج یہ بولتے ہیں کہ آپ انڈسٹری وہاں کیوں نہیں لے جائے گی بڑے ایک انڈسٹریل فیکٹ میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا آپ یہ دیکھیں چھتیس سو اکڑ میں جو باول کا دھگرن تھا وہ رد ہوا ٹھیک ہے ایک انڈسٹریل علاقہ تھا وہ چلا گیا سرکار آنے کے بعد روتک کی مہم کی بات کی جائے سونیپات کی خرخودہ کی بات کی جائے ودھل کی بات کرے ہزار اکڑ کی جو آپ کی زمین تھی جو کاریڈور کیا بات کریں راجیم کی وہ آپ کے ہاں سے چلا گیا بتائیے آپ کو شرمت ہی شاید ایک بات کا نہیں پتا ہوگا آپ نے جو پرشن اٹھایا ہے ویسے تو کانگریس نے اس کا جواب دینا تھا ایک بہت بڑی ریلوے یوجنا آنی تھی ریلوے پروجیکٹ آنا تھا جو ان کے سانسط کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا اس میں پوری لینڈ ایکوائر کر لی گئی لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد ماتر پانچ ایکر جمین کے وجہ سے اس پروجیکٹ کو روکنا پڑا میں آپ کو ایسی وجہیں بتا رہا ہوں کہ ان وجہوں سے سرینڈر کرنا پڑا آپ شرمیرلرلی جیسے کی ایم پی کا پروجیکٹ تھا کی ایم پی بنانا شروع کر دیا تھا لیکن نہیں بن پایا تھا کیوں نہیں بن پایا تھا بیچ میں کچھ ایسے پارٹ تھے جہاں پر لینڈ ایکوائر نہیں کر پائی تھے جس کو ہم 364 دن کے در پورا کرنے والے ہیں تو ایسی ایسی بہت سارے جو ہڈلز تھی بیچ میں جن ہڈلز کی وجہوں سے وہاں پر انڈسٹری نہیں پہنچی اور ایک انڈسٹریل فرینڈلی محول نہیں ملا اس سیکٹر کو جن وجہوں سے وہاں نہیں پہنچ پائے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کیم پی کی ہم نے فلور ایڈیا ری میرا سیدھا سوال یہ تھا کہ جو دس ہزار ایکڑ کے آسپا زمین چلی گئی اس کا دگران نہیں ہو پا اس کے لئے آپ نے کیا کیا میں نے آپ کو یہ بتایا جو پروجیکٹ آپ نے اپنے ہی سانسد شیطر کے اندر لگوانا تھا اور اس پروجیکٹ کو لگانے میں آپ وفل رہے پروجیکٹ جو آپ کی ڈی پی آر بنی تھی وہ ڈی پی آر سبمٹ ہوئی لیکن اس پہ آپ نے کوئی عملی جامع نہیں پنایا تو اس لینڈ کو آپ کو واپس کرنا ہی پڑے گا جب ہم لینڈ ایکوزیشن بل کی بات کر رہے تھے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو پروجیکٹ نہیں لگ پائے گا وہ لینڈ کسانوں کا پاس واپس جائے گی سٹرن ٹائم کے بعد لیکن ڈی پی آر میں اسے سنشت کرنا ہوگا کہ اس کا جو پروجیکٹ لگے گا کتنے ٹائم فریم کے اندر لگے گا یہی ساری بات ہے ہم نے لینڈ ایکوزیشن بلکہ ہے بس ایک چھوٹیس بریکہ آنگا ہوں گا دوہ جی آنگا آپ کے بس ایک چھوٹیس بریکہ آنگا آپ کے پاس ہوں گا